ہیلو دوستوں تو آج ہم بات کریں گے ایسے انسان کے بارے میں جنہوں نے ایک اپلیکیشن سے ہمیں فوٹو شیرنگ کے ساتھ ساتھ نیوز پیپر کا کام بھی کیا انہوں نے فوٹو گرافری ویڈیو شیرنگ فوٹو شیرنگ ان چیزوں کو ایک الگ ہی روپ دیا جس کارن ان کی بنائی ہوئی ایپ انسٹاگرام عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیلیبریٹیز میں بھی بہت پپولر ہے انسٹاگرام کے سنستاپک فاؤنڈر سی ای او کیون سی سٹروم کا جنم 30 دسمبر 1983 میں ہوا ان کی مدر جپ کار کی مارکٹنگ ایزیکیوٹیف تھی ان کے پتا جی تی جی ایکس کمپنی کے ایچ ایڈ ڈیپارٹمنٹ کے وائس پریزیرنٹ تھے ٹیکنولوجی کے پرتی پیار ان کو اپنی ماں سے ملا جو شروع واز سے ہی ٹیک ورلڈ میں کام کر رہی تھی 2006 کو اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کیون نے گوگل جوئن کیا اور انہوں نے گوگل میں تقریباً تین سال تک کام کیا وہ وہاں پہ ایسوسیٹ پرڈکٹ مارکٹنگ مینجر تھے انہوں نے وہاں پر جی میل گوگل کیلینڈر گوگل ڈوکس سپریٹشیٹ ان چیزوں پر کام کیا 2009 میں نیکسٹوپ ڈاٹ کوم نامک سٹارٹ اپ پرڈکٹ مینجر رول سے سنیوجت ہوئے کیون جب نیکسٹوپ میں تھے تو انہیں لگا انٹرپنیورشپ ان کا ایک ماطل لکش ہے کیون نے اپنے خالی سمیہ کا اپیوگ کر ایک ایسے آئیڈیا پر کام کرنا شروع کیا جو فورس کیور اور فلکر کا ملاف تھا یہ ایک ایسا ایپ تھا جسے لوگ اپنی لوکیشن پر ادھارت فوٹو شیئر کرتے تھے اسے بربن کا نام دیا گیا پروٹو ٹیک کے تیار ہوتے ہی انہوں نے اسے بیس لائن وینچرز اینڈرسن ہورویٹس کو 2010 میں پارٹی میں پرستط کیا قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور اپنی نوکری چھوڑنے کے دو ہفتے میں ہی انہیں پانچ لاکھ ڈولر کا سیڈ فنڈ ملا اس کے بعد انہوں نے یہ پتا تھا ہر سکسیسفل سٹارٹ اپ کے جیسے انہیں بھی ایک کو فاؤنڈر کی جرورت تھی وہ کو فاؤنڈر تھے سٹینفرڈ کے دوست مائک کریگر بربن کو بناتے سمیں مائک اور کیون نے اس میں کئی سارے فیچر ڈالے بربن مارکٹ میں چل رہی فور سکیر اپ کے جیسے تھا اس وجہ سے لوگوں نے کیون کی آئیڈیا کو بہت کریٹسائز کیا کیون نے اپ میں بہت زیادہ فیچر ہیں یہ سمجھتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ کچھ اچھا اور سیمپل ہی چاہیے اس لئے کیون نے فوٹو شیرنگ پہ سپیسیفک کام کرنے کا نرنے لیا ایک دن کیون کی فیون سے نیکول نے کیون سے کہا کہ وہ کیون کی بنائی ہوئی ایپ کبھی بھی یوز نہیں کرے گی کیونکہ ان کے ایپ ان کی ایسی تصویر نہیں لے سکتے جیسے ان کے آپسی دوست لیتے تھے ان کو یہ بتایا ایپ میں ایسے فیلٹر کو جوڑنا چاہیے جس سے تصویر اور بھی بہتر ہو سکتی ہے کیون اور مائک نے دو منت کی محنت سے انسٹرگرام کو بنایا جو انسٹرگرام اور ٹیلیگرام اس شبت سے بنا ہے آخر 6 اکتوبر 2010 کی رات کو انسٹرگرام کو ایپل سٹور میں لونچ کیا انسٹرگرام کے لونچ ہونے کے دو گھنٹے بعد ہی اتنے ٹریفک کی وجہ سے سرور گرنے لگے ارس فلتہ کے ڈرک کے قارن انہوں نے رات بر بیٹھ کے کام کیا تاکہ سرور کو واپس اوپر لاسکیں اور چوویس گھنٹے میں ہی پچیس ہزار لوگوں نے انسٹرگرام پر سائن اپ کر لیا اور نو مہینوں میں ہی ستر لاکھ لوگوں نے انسٹرگرام کو یوز کرنا چالو کر دیا انسٹرگرام کی پپولیٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے مارک جگربر کی چنتہ اور بڑھ گئی کیونکہ ایف بی فوٹو اپلوڈ کی انیشل سکسیس کا قارن تھا اب بہت سارے یوزر ایف بی پر فوٹو ڈالنا بند کر دیے تھے اور کیونکہ کو ٹویٹر کی اور سے پانچ سو ملین ڈالر کا آفر ملا مگر انہوں نے منع کر دیا مگر مارک جگربر ایسے نہیں تھے انہیں نا سننے کی عادت نہیں تھی انہوں نے رات و رات ایک بلین ڈالر کا آفر کرتے ہوئے انسٹرگرام کو خرید لیا اور انسٹرگرام ابھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے جو کیونکہ چلاتے ہیں اور ایف وی اس کی ٹیرنٹ کمپنی ہے اور اسی کے ساتھ انسٹرگرام بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے دوزار بیس کی ریپورٹ کے انسار انسٹرہ پر منتھلی ایک بلین ہیکٹیو یوزر ہیں اور پچاس بلین سے بھی جیادہ ایمیجز اپلوڈ ہو چکی ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ سب کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں سکسیسفل لوگ کچھ الگ نہیں ہوتے ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر جرور کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو